بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیرے ایسے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے جناب آگے میں آپ کو سکھاؤں گی موگ ڈال اور مسور کی ڈال جو ہے وہ مکس کیسے پکاتے ہیں اس کے لیے مکیا کیا چیزیں کو ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے میں نے بیر پاس دو کلو پانی ہے پین میں ڈالیں گے اور اس کو گرم ہونے تک اس کا ویٹ کرتے ہیں جیسے یہ گرم ہوا ہم واپس آتے ہیں تو جناب پانی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے موگ اور مسروں کی ڈال جن کو مسر بولتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے اس میں ڈال دیں گے یہ آدھا گھنٹہ پہلے میں نے بھگو کے رکھی تھی اس میں جائیں گے دو درمیانہ سائز کے پیاس جو چوب کر لیا ہے میں نے اور اس میں کوئی مسالہ نہیں جائے گا کیوں نہیں جائے گا یہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں یہ دیکھئے پانی کافی حد تک اوبل رہا ہے اب اس میں دو چیزیں اڈ کرنی ہے میں نے اس میں دو ٹمٹر ہیں رپلی چوب کیا ہوئے یہ ڈالیں گے اس میں اور اس میں جائیں گی ہری ملچیں چھوٹے سائز کے لیے میں نے ان کو درمیان سے کٹ لگا لیا ہے یہ اس میں ڈائیں جائیں گی تاکہ ان کا فلیور ہے اور اس میں سارا رچ پس جائے ان کو مزید بوائل کریں گے ایک ہی سا پانی جب تک رہ جائے گا تب تک اس کو بوائل کرنا ہے تیز رانچ پہ تو ملتے ہیں تب تک دیکھئے جناب اس کا پانی تین ہی سے اس کے ڈرائے ہو چکے ہیں ایک ہی سا رہ گیا ہمیں بلکل ایسی ہی چاہیے تھا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دال ہماری اچھے ط یہ ترکے سے گل چکی ہے اس کا کوئی بھی دانہ ثابت نہیں رہا ہے ہمیں بلکل ایسی ہی چاہیے تھی یہ دیکھیں اگر یہ نمک اس میں ڈالا ہوتا ہے یہ لال مرچ کا پاورڈر ڈالا ہوتا ہے یہ اس طریقے سے جلدی نہیں گلنی تھی اس کے لیے کافت وقت لگ جاتا ہے اس لیے جو بھی مسائلیں بعد میں ڈالنے ہیں اس کے لیے میرے پاس ایک ٹیبل سپون نمک کا ہے ایک ٹیبل سپون لال مرچ کا پاورڈر ہے ایک ٹیبل سپون ہی میرے پاس ہلدی کا ہے یہ چی سکتے ہیں لیکن مجھے دال میں پسند نہیں ہے میں وہ نہیں ڈال رہی ہوں مجھے جس یہ ہی پسند ہے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ ٹوٹل آپ کے ٹیسٹ پہ ہے آپ کو کس طرح کا ٹیسٹ پسند ہے میرے یہ سیمپل طریقہ ہے اس سے زائقہ بھی بہت اچھا آتا ہے یہ دیکھیں ایک ٹیبل سپون میں رپاس لسن کا پیسٹ ہے ادرک بھی اس میں میں نہیں ڈال رہی ہوں مجھے اس کا فلیور اس میں نہیں پسند ہے آپ نے گھر ڈالنا ہے تو ایک ٹیبل سپون دونوں کا بھر کے آپ ڈال سکتے ہیں اس کو مزید پکاتے ہیں اور اس کا پانی ٹرائے کرتے ہیں تو ملتے ہیں جب تک دب تک جس کے اس کی اچھی طریقے سے بھنائی ہو جائے گی یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں ڈکن بند کر کے اچھے طریقے سے دس منٹ کے لئے اس کو پکائیں گے تو ملتے ہیں دس منٹ کے بعد دن آپ دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ڈال ہماری اتنی زبردست بند کی اس کی خوشبو جو لسن اس میں ڈالا تھا ہری میرچو ڈالی تھی ان کا اتنی زبردست اس میں خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی ہے ایک اور چیز ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں اس میں کوئی دانہ نہیں ہے یہ اچھی طریقے سے گل گئی ہے اور ٹائم بھی بلکل کم لگا ہے ٹائم مجھے زیادہ نہیں لگا ہے اس میں اب تڑکہ لگائیں گے تڑکہ کس چیز کا لگائیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ہے ہرہ دنیا اس میں اٹھ کرتے ہیں اس کے فلیور بھی اچھا آئے گا اور اس کے لکھ پیزا بردست آئے گی انشاءاللہ تو آپ دیکھیں بلکل ہماری ریڈی ہوگی اچھی طریقے سے اس کو مکس کریں مکس کر کے اور چلتے ہم اپنے دوسری کام کی طرف تڑکہ ہم اس میں لگائیں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا ڈکن بند کرتے ہیں اور اس کو لکھالتے ہیں سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں اور ہم اپنا تڑکہ لگاتے ہیں تڑکے میں میرے پاس سب سے پہلے لیا ہے میں نے پین میں ہاف کپ جائے گا اوائل کا جگہ آپ اپنے ساب سے بٹر کی استعمال کر سکتی ہیں میرے پاس اوائل میں یہ استعمال کر رہی ہوں اس میں تین میرے پاس یہ ثابت مرچے ہیں ان کو میں نے کٹا نہیں ہے جسٹ ان کا فلیور دینا ہے ان کا تڑکہ جو دال موں کی ہے مصر کی ہے اس کا تڑکے کے علاوہ میں کہتی ہوں دال کا سائیکل کوئی نہیں ہے یہ سمجھ لیں دال کی جانے تو آپ نے تڑکہ ضرور لگانا ہے اس کو ہم جسٹ کچھ سیکنڈ کے لیے گرم کریں گے اس کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا کیونکہ ہماری مرچیں وہ بلیک ہو جائیں گی اس لیے اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے ہی گرم کرنا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ہلا لیں تاکہ ہمارا جو اوائل ہے وہ پوری طرح سے گرم ہو جائے یہ ایک نٹ بھی نہیں لگتا ہے بہت کچھ سیکنڈ کی بات ہوتی ہے چلیے ہمارے یہ ریڈی ہو چکا ہے ٹکن بند کر کے ہم دوسری طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں بلکل بھی اس کو ایک نٹ بھی نہیں ہوا ہے بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو اتارتے ہیں اور چلتے ہیں ڈال کی طرف یہ دیکھیں ڈال کے اوپر آپ نے پیچھے ہو کر ڈالنا ہے کیونکہ یہ اس کے چینٹیں آپ پہ پڑھیں گے آپ جل سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور ماشاءاللہ کتنا لا جواب اس کا ٹیکسٹ ہے اتنا زبردست اس کا حیل ضائقہ ہے ماشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا میرے کہنے پہ اور کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو کیسے لگا ہے اگر آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کو کچھ بھی سکھایا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں فرینز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں یہ آپ کے طرف سے پیار محبت ایک اعتماد ہوتا ہے ہمیں ایک فیڈ بیک ہوتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں کہ نہیں تو دل کھول کر کیا ہے کہ یہ کنجوسی بلکل بھی مت کیا کریں چلیے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر لوٹ کی آؤں گی نیو اور زبردست ریسیپے کے ساتھ تب تب کے لئے دھیر سارے اجازت دیجئے اس آواز کے لئے ازان کا وقت ہے اللہ حافظ موسیقی